بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کسی پنسار سٹور سے تکم تمر ہندی تقریباً دیر سو گرام کی مقدار میں لیں اور ساتھ ہی اکر کرہا وہ سو گرام کی مقدار میں لیں اور تکم تمر ہندی جو ہے اس کا چھلکہ دور کر دیں اور پھر چھلکہ دور کرنے کے بعد جو مغز ہے تکم تمر ہندی کا جتنا اس کی مقدار ہو اتنا ہی اکر کرہا ڈال دیں یعنی دونوں مغز تکم تمر ہندی اور اکر کرہا جو ہے ہم وزن ہونے چاہئے تو دونوں کو اچھی طرح پیس لیں پیسنے کے بعد ممولی مقدار میں شہد استعمال کر کے شہد ملا کر چنوں جتنی گولیاں اس کی بنا لیں اور ان گولیاں کو خوش کر لیں یعنی وہ سائے میرا کر یا دوب میرا کر تھوڑا سا اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈالنے تاکہ مکھی وغیرہ جو ہے اس سے بچا ہو رہے تو گولیوں کو خوش کر لیں اس کے بعد ایک گولی صبح و شام چاہے وہ ناہتے کے گھنٹہ بعد استعمال کر لیں اور ایک گولی شام کو کھانے سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں یا پھر اگر رات کو سوتے وقت کر لیں استعمال تو وہ بھی صحیح ہے آدھا کپ دودھ اس کے ساتھ استعمال کریں دودھ نہ استعمال کرنا چاہیں تو پھر ویسے ہی پانی کے ساتھ یہ ایک گولی صبح و ایک شام کھانے تو اس کے کھانے سے یہ ہوگا کہ کافی زیادہ یہ جو امساک کے لیے یہ گولیاں جو ہیں یہ فائدہ دیں گی امساک کے بڑے بڑے جو نسخے ہیں مہنگے مہنگے نسخے جو ہیں ان کی نسبت یہ کم خرچ بالا نشی والا یہ حساب ان گولیوں کا تو ان کو اب استعمال کریں گے ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو ان کو بنائیں استعمال میں لائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ